بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین السلام علیکم ناظرین پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی وزیر آزم نے شگر مافیا کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا دھنکیوں کے باوجود ریپورٹ جاری کر دی بے رحم اور کڑا احتساب جی ہاں ناظرین پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کڑے احتساب کا آغاز کر دیا گیا وزیر آزم نے جہانگیر ترین کو نائب وزیر آزم کے عہدے سے ہٹا دیا حالکہ سپریم کورٹ سے نا اہل ہونے کے باعث وہ کسی عوامی عہدے پر متمکن نہیں ہو سکتے حکومتی عہدہ کبھی انہیں دیا ہی نہیں جا سکتا تھا حسرو بخیار کو تو اس سے بھی کہیں سخت سزا دی گئی ان سے فورس سیکورٹی کا کلمدان واپس لے کر انہیں اقتصادی امور کا وفاقی وزیر بنا دیا گیا احتساب کی اس طوفانی لہر نے بیچ منجدار ہچکولے کھاتے نیب زدہ بابر آوان اور آزم سواتی کو عبرت کا نشان بناتے ہوئے انہیں نئے عوضوں کی سزا دے دی گئی بابر آوان پارلیمانی امور کے مشیر جبکہ آزم سواتی کو نارکوٹیکس کنٹرول کا وفاقی وزیر تانیات کر دیا گیا پنجاب کے وزیر خزانہ حاشم جوان بخت یہ سوچ کر تھر تھر کام رہے ہوں گے کہ انہیں کہیں سب سے بڑی سزا سے دو چار کرتے ہوئے وزیر خزانہ کے منصب سے ہٹا کر وزیر آلہ نام بنا دیا جائے اگر شوگر مافیا کے خلاف یہ رپورٹ جاری کرنے کا کریڈٹ عمران خان صاحب کو جاتا ہے کیونکہ وہی سربراہ حکومت ہیں تو پھر پاناما جے آئی ٹی رپورٹ جاری کرنے پر اس وقت کے وزیر آزم نواز شریف بھی دات کے مستحق ہیں تب بھی واجد زیاد جے آئی ٹی کے سربراہ تھے اور اب بھی چینی اور آٹا بہرانگ پر تحل کا فیز رپورٹ تیار کرنے کی تومت انہی کے سر ہے عالی سیاسی شخصیات ف آئی اے رپورٹ آنے سے قبل سبسیڈی دینے کا کریڈٹ سمیٹھتے رہے رپورٹ کے بعد میڈیا پر سبسیڈی کے ذمہ داروں کا شور اٹھا تو ہر دعوے دار کا دعویٰ ہے کہ اس نے سبسیڈی کی مخالفت کی حسد عمر کہتے ہیں کہ وہ سبسیڈی کے حق میں نہیں تھے خسرو بقیار کا دعویٰ ہے کہ وہ اجلاس میں نہیں بیٹھے پنجاب کے وزیر خزانہ حاشم جماع بخت کہتے ہیں کہ وہ سبسیڈی دینے کے خلاف تھے مصطافی وزیر سمیع اللہ چودری کہہ چکے ہیں کہ وزیر علیہ عثمان بزدار بھی سبسیڈی دینے کے حق میں نہیں تھے ایف آئی اے کی رپورٹ کہتی ہے کہ چینی برامت کرنے کا فیصلہ بلا جواز تھا اور اسی فیصلے کی وجہ سے چینی کا بہران پیدا ہوا ایف آئی اے رپورٹ کے مطابق چینی برامت کرنے کے فیصلے کی منظوری وفاقی کابینہ نے دی جس کی سربراہی خود وزیر آزم کرتے ہیں تو پھر چینی برامت کا ذمہ دار کون ہوا وفاق نے سبسیڈی نہیں دی صبحوں کو کہہ دیا گیا کہ وہ چاہے تو سبسیڈی دے سکتے ہیں سندھ میں پیپلز پارٹی کی بے ایمان حکومت نے سبسیڈی دینے کا فیصلہ نہیں کیا حالانکہ وہ سبسیڈی دینے کا فیصلہ کرتے تو سب سے زیادہ فائدہ اومینی گروپ کو ہوتا مگر ظاہری طور پر پنجاب کی وسیم اکرم پلس حکومت نے سبسیڈی کے لیے تین ارب روپے مختص کر دیئے وزیر آزم کے نائب جہانگیر ترین کی شوگر ملوں کو چھپن کروڑ روپے جہانگیر ترین کے مامو شمیم احمد کی ملکیتی المعیز گروپ کو چالیس کروڑ روپے وفاقی وزیر خسرو بختیار کے بھائی مخدوم عمر شہریار کی رحیم یارخان شوگر ملز کو پنٹالیس کروڑ روپے سبسیڈی دی گئی حالانکہ یہ سبسیڈی تو محض و ٹپ ہے جو اچھی سرویس کے عوض دی جاتی ہے بل کتنا بنا اس پر تو بات ہی نہیں ہو رہی چھپن چھپائی کا کھیل دراصل یہ بتاتا ہے کہ چینی برامد ہونے کی وجہ سے فی کلو قیمت پچپن روپے سے بڑھ کر پچپن روپے ہو گئی مگر شوگر مل مالکان کے اخراجات میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا اب اگر امانداری سے پیداوار ظاہر کی جائے جہانگیر ترین کی شوگر ملوں نے دس لاکھ ٹن شوگر پیدا کی تو بیٹھے بیٹھے انیس ارب روپے اضافی کما لیے رحیم یارخان شوگر ملز کی پیداوار چھ لاکھ ٹن ہے تو انہوں نے گیارہ ارب روپے اضافی اینٹ لیے خفیہ ریپورٹس کے مطابق کاغذوں میں جو پیداوار ظاہر کی جاتی رہی ہے حقیقی پیداوار اس سے کہیں زیادہ ہے اور کروڑوں کی سبسیڈی کے نام پر چینی کی کاغذی پیداوار سے کہیں زیادہ چینی تیار کی گئی جس پر منافع بھی اربوں روپے مزید کمایا گیا جبکہ سبسیڈی تو کمائے گئے منافع کے سامنے اونٹ کے موں میں زیرہ کے مترادف ہیں ان حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے کس قدر کڑا اور بے رحم احتساب کیا دیا ہے بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی موسیقی